میں نے عرض کی بات یہ ہے کہ جو موترز ہے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ فرید الدین کہاں سے بول رہا ہے اس کا مطلع جو ہے وہ مطلع میں وہ بات کو صاف کر گئے کہ من سے مراد فرید الدین نہیں ہے مطلع نے اس بات کا مطلع صاف کر دیا انہوں نے کہا کہ منیم واللہ یارا منیم میں نہیں ہوں اے دوست میرے واللہ اللہ کی قسم میں نہیں ہوں سرے سرم جانے جانم تنیم تنیم میں تو رازوں کا راز ہوں جان تر جان ہوں میرا اعتبار جسمانی اعتبار سے نہ کرنا میرے جسم کو دیکھ کر تم مغالتے میں نہ جانا میرے جسم کو دیکھ کر کہ یہ فرید الدین بیٹھا ہوا ہے یہ جسم تو فرید الدین کا ہے اس پر نام فرید الدین کے لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے لیکن اندر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے وہ اور دنیا ہے دیکھیں نا نور پاکم آمدہ در مشتخاق پاک نور میری اس مشتخاق میں آیا ہے تو صرف بابا فرید کی مشتخاق تو نہیں ہے نا ہم بھی سب اسی مشتخاق کی پیداوار ہیں میں نے کہا حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی طرف باوہ سا بشارہ کر رہے ہیں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا اور آدم کی مٹی کو گوندنا چاہا تو جبریل کو حکم دیا کہ تُو زمین سے جا کر ایک مٹھی بھرلا تو یہ جبریل نے مٹھی بھری اور اس میں یہ سارا تخلیق کا نظام ہوا اس مٹھی کی طرف بابا سا بھی اشارہ کر رہے ہیں اور صرف اپنے ہی طرف نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں کہ نور پاکم آمدہ در مشتخاق